کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف مبوس ہوئے قیامت تک کے لیے مبوس ہوئے لہٰذا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ لازم ہے کہ آپ کے پیغام کو بھی اسی تناظر میں سمجھیں اور اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ ہم نے اس کو پوری انسانیت تک پنچانا ہے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز خاص طور پر سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور کے اندر بالخصوص پوری دنیا کے اندر اسلام کے مقابلے میں اگر ہم اسلام کا پیغام عالمگیر سمجھتے ہیں تو اس پیغام کی عالمگیریت کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ مغرب کا سیکولرزم ہے لا دینیت ہے اور میری اور آپ کی عمر کے لوگ جو ہیں وہ شاید اس سے کوئی بہت زیادہ ممکن ہے کہ متاثر نہ ہو لیکن ہمیں اپنی اگلی نسل کی فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمارے کالجوں کے اندر سکول کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر جو نئی نسل پڑھ رہی ہے وہ اس طرح نہیں سوچتے جس طرح آپ لوگ سوچتے وہ ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر پرکھنے کے دور میں ہیں کہ چیز عقل میں ہے فطرت میں ہے جدید علم کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے اور جو گلوبل ویجن ہے اس وقت لوگوں کا اس تناظر میں اس کو دیکھیں گے تو لہٰذا آج ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اگر اسلام کے بارے میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ واقعتا نہیں رحمت للعالمین ہیں اور یقیناً ہیں تو پھر ہمیں اسلام کو دنیا کے سامنے علمی طور پر فکری طور پر اور سب سے بڑھ کر میں کہوں گا کہ عملی طور پر اس انداز میں پیش کرنا چاہیے کہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ واقعتا نہیں یہ پوری انسانیت کا دین ہے تو اس میں جو خاص چیزیں میں عرض کر رہا ہوں نا کہ مغربی فکر اس وقت چھائی ہوئی ہے اور کوئی مذہب اس قابل نہیں ہے کہ مغرب کے فکر و فلسفہ کا مقابلہ کریں سیدھی سیدھی بات ہے عیسائیت نے بھی شکست تسلیم کر لیا بس چرچ تک بات رہ گئی ہے یہودیت کا بھی یہی حال ہے کہ نسلی مذہب ہے اور عیسائی ہے جو ہندو مذہب ہے وہ ایک کلچر ہے ویسے بھی دین کوئی ہے ہی نہیں ہے سچ تو اسلام ہی ہے بھئی صرف اسلام ہے جو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ کھڑا ہے وہ ہنگ ٹینٹن ہنگ ٹینٹن کی کتاب ہے نا کلیش آف سیولائزیشن وہ یہی اس نے نکتہ نظر اٹھایا کہ آنے والے دور میں مغربی تہذیب کا جو تصادم ہوگا تو وہ صرف ایک ہی ایک ہی تہذیب سے ہوگا اور وہ اسلامی تہذیب کلیش آف سیولائزیشن تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے گھروں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے دنیا واقعہ تن ہی ایک گھون بن گئی ہے آپ ایک ویڈیو ایک پیغام وائرل کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر پہنچ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو عالمی طور پر ثابت کرنا یہ زیادہ آسان ہے یہ دور اسلام کے حق میں اور جدید ترقیات اسلام کے حق میں سب سے زیادہ معامل ہیں اس لیے کہ اب اسلام کے پیغام کو روکنا ممکن نہیں ہے تو پھر ضروری ہے علماء پر مسلمانوں پر ہمارے انٹیلیکچولز پر ہمارے پڑے لکھے لوگوں پر اور ہماری عوام پر بھی درجہ بدرجہ اسی طرح کہ وہ صحیح معنوں میں اسلام کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو ایک عالمی دین کے طور پر اپنی زندگیوں پر نافذ کر کے دنیا کے سامنے عملی نمونہ پیش کریں دنیا کو بتائیں کہ یہ ہے اسلام اور دین اس وقت جو آپ اگر گھور کریں تو مغرب جن اصولوں پر دنیا کو اپنی طرف بلا رہا ہے وہ اصول کیا ہے اس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے اور حضور سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم اسلامی تناظر میں فکری طور پر اور عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں موسیقی